ڈاکٹر شکیل آصف صاحب بہت زیادہ لوگوں نے برطانیہ سے اور یورپ سے پوچھا ہے ڈپریشن، نفسیاتی مسائل اور ڈرگ ایڈکشن کے حوالے سے سر ان تینوں موضوعات کو ذرا ڈسکرائب کر دیں گے اور بتائیں گے کہ یہ چیزیں کیسے امسانی زندگی کو متاثر کر رہے ہیں تینکیو انسائی صاحب اور میں سب کو ویلکم کرتا ہوں سپیشل جو بھی ہم پروگرام کرتے ہیں ان کے ساتھ انسائی صاحب کے ساتھ اور ٹیم کے ساتھ اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ میکسیمم مسئلوں کو آئل ایڈک کیا جائے سپیشل جو نفسیات کے حوالے سے تو سب سے کامل مسئلہ جو آج کل میں دیکھتا ہوں ایز سیکیٹرس میں دیکھ رہا ہوں اوپی ٹی بھی دیکھتا ہوں میں کمیونٹی میں پیشنٹس کو جا کے دیکھتا ہوں میں ڈرگ یونٹس کے اندر بھی جا رہا ہوں وہاں راؤنڈ بھی کرتا ہوں تو یہ بہت زیادہ کامل ہے دپریشن دپریشن ڈے بائی ڈے دن با دن بڑھتی جا رہی ہے اور کسی دور میں ڈبلی ایچو کی سٹڈیز کے مطابق اس کا جو پرسنٹیج تھی سو میں سے تیس بندے سے اور ابھی جو نئی سٹڈیز آ رہی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ تیس چالیس اور پچاس کے دمیان ہوتا جا رہا ہے پرسنٹیج روز بروز لوگ بڑھتے جا رہے ہیں اور سو میں سے پچاس بندے جو ہیں دپریشن سٹریس ان مسائل کا شکر ہے اور دوسرا ہائیلی الارمینگ ایشو جو ہماری اس کمیونٹی میں بھی پایا جا رہا ہے وہ ہے نشہ اور نشے سے متحصہ جو افراد ہیں نشہ خاص طور پر جو ہے ہمارے ہاں زیادہ تر چرس جس کو کینابیس آپ جو کہتے ہیں سیکنڈ اوپیائٹس جو آپ کی ہیروین ہے الکوہل اتنا کامل ہمارے کمیونٹی میں نہیں ہے لیکن پھر بھی پایا جاتا ہے اور یہ جو دوائیاں ہیں خاص طور پر نین کی دوائیاں یہ بھی نشہ کے طور پر استعمال ہو رہی ہیں اور انجیکشنز مختلف اور میں اس وقت آپ کے سامنے نام لینا چاہوں گا اچھی اچھی فیملیز کے بڑے بڑے الیٹ کلاس کے لوگ بھی آپ اس کا شکار ہو رہے ہیں تو اس کے پیچھے بیشمار فیکٹرز ہیں سٹریس بھی ہے مطلب ہے حکومتی سر پرستی بھی نہیں ہے میں خود اسے مطلب ہے آپ نے تو ابھی لڑ رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں کہ میں لوگوں کا پیتر سپیز ری ٹریٹمنٹ کروں میں ابھی دو ڈرگ یونٹ میں میں جا کے راؤنڈ بھی کرتا ہوں ہمارے ہاں یہاں پہ سماجی پیبود والوں کی تابن سے ایک نیا ڈرگ یونٹ اپن ہوا ہے یہ سیلیکٹ اور سیو سے اوپر تھوڑا جائیں تو یہاں پہ انہوں نے اپن کیا ہے میرا خیال ہے اس نام تو مجھے ابھی کنفرم نہیں ہے لگر وہ گور میٹ کا ہے سوشل بیل فیر والوں گا تو اس میں بیدن ویک جو ہے ابھی بارہ تیرہ مریض داخل ہو چکے ہیں صرف نشے کے پیشنٹس تو اب دیکھیں یہ وہ چیز ہے جو ابھی وہ لوگ آ رہے ہیں جو تھوڑا سا چیز کو سمجھتے ہیں بیشمار ایسے لوگ ہیں جو ایکسپوز نہیں ہونا چاہتے ہیں جو سامنے نہیں آنا چاہتے ہیں تو یہ وہ چیز ہے جو بھم کی طرح ایڈز کی طرح ہمارے کمیونٹی کو کھائی جا رہی ہے تو ہمیں اس کے اوپر نظر رکھنی ہے